بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آئی دوازارہ کی عدالت میں پیشی سے بہت سارے عبام جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں لیکن یہ بات سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دوازارہ کے شب و روز کس طرح سے گزر رہی ہیں اور یہ سیکیروٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتائیں کہ آئی جب دوازارہ کو لے کر آیا جا رہا تھا عدالت میں تو بار بار اس نیٹورک کے لوگ اچک اچک کے دوازارہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ کوڈ ورڈنگ میں اسے میسیجز پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے ہم لوگ کافی پریشان ہوگے آپ لوگ کی مجھے ای میلز آئیں میسیجز آئے اور آپ لوگ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ کیا دوازارہ سیف ہے کیونکہ جس طرح کی گھنڈا گردین لوگوں نے لگا کے رکھی ہوئی ہے اس سے پوری عوام جو ہے وہ کافی پریشان ہے تو اب سیکیروٹی کی کیا سروتحال ہے اور یہ ملزبان کیا جہاں پر دوازارہ کو رکھا آگیا ہے وہاں پر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے انگسیگیٹیو ریپورٹر زہیب جی آجا اس وقت میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم زہیب امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے زہیب دوازارہ پر تازہ ترین اپ ڈیٹ بتائیں جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں جی والیکم السلام ماریا بہت شکریہ آپ کا میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ دعا زہرہ شیلٹر ہوم میں بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہ رہی ہے اور یہ بات جو ہے وہ ست ثابت ہوئی آج کوٹ میں بھی اسی بات کو دوبارہ دھورائے گیا پوچھا گیا کہ وہاں پر انتظامات کیسے ہیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے تو یقیناں جو ہے وہ آج یہی بات جو ہے وہ جو کلم آپ اور میں اور ڈسکس کر رہے تھے ماریا وہ بات جو ہے وہ ست ثابت ہوئی اور جو انتظامات ہیں شیلٹر ہوم میں وہ انتہائی بہتر انداز میں جو ہے وہ کیے گئے ہیں شیلٹر ہوم انتظامیہ کی جو ہے وہ جانب سے اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اس کے انتظامات بھی کافی جو ہے وہ بہتر انداز بھی کیے گئے ہیں اور جو پولیس ہے اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہے بلکہ جو اقدماد بروے کار لائے جا سکتے تھے وہ لائے گئے ہیں جبکہ شیلٹر ہوم کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں انتہائی سخت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید طرز کے جو کیمرے ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر آپ اندر داخل ہوں گے تو اندر بھی ہیں باہر بھی لگے ہوئے ہیں کچھ کیمرے جو ہے وہ اندر یعنی کہ کمروں سے باہر جو کوریڈور ہے وہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں امارت کی اگبی دروازے ہیں وہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں تو بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ جس کی تعداد جو ہے وہ 34 ہے چوتیس کیمرے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ مانیٹرنگ جو ہے وہ اس شیلٹر ہوم کی کی جا رہی ہے تاکہ پل پل جو ہے کی جو ریکارڈنگ ہے وہ محفوظ ہو سگے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ اگر ہوتا ہے تو لیکن جو اور جو سیکیورٹی ہے جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں اس میں جو سیکیورٹی جو مطالقہ جو پولیس ہے اس کی جانب سے جو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس میں پانچ لوگ ہیں جو چوکس طریقے سے جنہیں راؤنڈ او کلاک یعنی کہ چوبیس گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہاں پر موجود ہے جو سیکیورٹی جو ہے وہ فرام کر رہی ہے اس حوالے سے تاکہ کسی بھی قسم کی کوتائی اس کیس میں سامنے سیکیورٹی کے حوالے سے البتہ نہ سکے جس میں خواتین جو لیڈی سرچر ہیں وہ بھی موجود ہیں کھانا کس قسم کا آ رہا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے ایک ایک چیز پر جو ہے وہ سربلنس جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے کسی قسم کی تاکہ کوتائی جو ہے وہ سامنے نہ سکے اور جو انتظامیہ ہیں وہاں کی اور جو پولیس ہے اس سے سکتی سے جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی ملاقات یعنی کہ جو انتظامیہ ہیں اس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں صرف وہاں تک کا ایک ایکسس دیا گیا ہے جو وہاں تک صرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور شخص وہاں پر جو ہے وہ نہیں جا سکتا جہاں پہ وہ کامرہ جو ہے وہ موجود ہے بہت فاصلہ رکھا گیا ہے باقیوں کا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں جو لوگ جا رہے ہیں ان میں کون کون جو ہے وہ لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر ملاقات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پہ جو پولیس کی جانب سے انتظامیہ سکتی سے جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کر سکتا اسے ملاقات کیوں نہیں کر سکتا یہ تو آپ کو پتا ہے کیونکہ عدالت کے حکم کے بعد ہی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ ہو سکے گی یہی وجہ ہے کہ پولیس بھی اس ماملے پر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس سارے ماملے کو دیکھ رہی ہے اور کسی بھی قسم کی کوتھائی برتنے سے اور اس ماملے میں جس طرح کی پہلے صورتحال رہی ہے اس سارے ماملے کو دوبارہ نہ جو ہے وہ دھرائے جائے اس سارے ماملے کو لے کے تو یہ جو سیکیورٹی ہے اس کو انتہائی جو ہے وہ اس کے اقدامات جو ہے وہ کر رکھیں اس کے ساتھ ہی جو چالان ہے جو یکم اب اس کو پیش کیا جانا ہے وہ یقیناً اس میں بہت ہی اہم چالان ہیں اہم اس کے اندر دن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کیس کا جو ہے وہ 99 فیصد جو ہے وہ فیصلہ ہے جو کہ کیا جانا ہے اگر حتمی چالان جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے تفتیش کاروں کی جانب سے اور اس میں جو چالان ہیں اس کے اندر کیا وجہ ہے اس کے اندر چالان کی جو چالان تو پہلے بھی جو ہے وہ بن چکا تھا جو ساپ کا جو تفتیش کارت ہے ان کی جانب سے لیکن کیا کون جیسی وجوہات تھی جو اس میں شامل نہیں کی گئی تھی جس پر نئے تفتیش کار جو ہے وہ کام کر رہے ہیں نئے سیرے سے کام کر رہے ہیں وہ اب پتہ یہ چلا کہ اس سارے کیس میں سارے معاملات تو کور کر لی گیا جو نہیں کیا گیا وہ تقنی کی ڈیٹا تھا کال ڈیٹا تھا اب کال ڈیٹے کال ڈیٹا اور جو ٹریکنگ کا جو نظام ہے جو ایک میپنگ ہے وہ کی جا رہی ہے مکمل طور پہ کہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت ہے ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے اس سارے کیس کے اندر تو اب ٹیکنیکل ایویڈنس پہ جو کام کیا جا رہا ہے اور یقیناً دن بہت کم رہ گئے ہیں بتاتے ہیں تفتیش کا جو ذرائع ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں حتمی چلان کی وہ تقریباً جو مکمل ہو گئی ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکلی جو تقنیکی جو مواد ہے اس پر جو وہ کام جاری ہے جس میں جو میپ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو ٹریک جو کرنا ہے کہ جس طرح سے یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد جو زہیر گروپ ہے ان کے جانب سے جو ہے وہ جس طرح سی ڈی آر میں معلوم ہوا ہے کہ وہ یہاں سے جو وہ لے کر گیا ہے پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیدرباد سے آگے جو وہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک شخص جو اتر جاتا ہے اور باقی گاڑی جو وہ آگے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کا ٹریک پورا ایک میپ بن رہا ہے جو عدالت میں بھی جو وہ پیش کیا جائے گا جو حتمی چلان کے اندر وہ بہت انتہائی احمد کا حمل ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے گا سارے معاملے کا اور ایک بات اور میں نے آپ کو ڈسکس کی تھی کہ یہ جو زہیر گروپ ہے یہ یہاں پر پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا بلکہ اس سے پہلی بھی جو وہ آ گیا تھا وہ انتہائی جو ہے وہ مہدی کازمی صاحب کے گھر کی گرد جو ہے وہ گھومتا رہا گھومتا رہا وہ وہاں پر کہاں وہ وہاں پر کہاں رکا ہوا تھا وہ کس سے ملقات کر رہا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ کی جاری ہے یقیناً حتمی چلان کا جو ہے وہ انتظار ہے جس کے لئے وقت درکار ہے یکم اگز جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا دن ہے اس کیس کے حوالے سے مہدی لڑکی معصوم لڑکی اور جس میں پوری قوم کی جو ہے وہ اس کی نگاہیں اس کیس کے حوالے سے پل پل کی اور لمحہ لمحہ خبر جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے اور ماریہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا ایک اہم کردار ہے آپ لمحہ و لمحہ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اس کیس کے حوالے سے ان کو آپ آگر کر رہی ہیں اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اس کیس کے حوالے سے میری رائیلی مجھ سے بات کی بہت شکریہ مجھے اس کیس کے حوالے سے